سلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو انیس ہلدی ٹپس میں آج ہم بنانے والے بہت ہی مزیدار سے انڈے اور آلو کے پکوڑے بہت ہی ہلدی ہیں بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور آپ بزاروں سے خریدتے ہیں بزار سے خریدنے کے بجاہے گھر میں کوشش کریں اس کے لئے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ میں یہاں پر ایگز جو ہیں وہ بوائل کر کے رکھ لیے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سنٹے بوائل کر لیجئے مسالے جو اس میں مجھے چاہیے وہ نمک ہسوزائی کا سلکہ دھنیا چلی فلیکس یا دڑفر لال مرچ انار دانا اور تھوڑی سی میں نے یہاں پر ایجوائن ساف کر کے رکھ لیے ہیں ہرہ دھنیا ہری مرچ آپ ہری مرچ اور لال مرچ کو اپنے ٹیس کے حساب سے انکریس کر سکتے ہیں ویور پر ایجویاں ساپ کر کے کاٹ کر کے رکھ لیا ہے اور میں نے یہاں پر بیسن لی لیا ہے یہاں پر میں نے ایک باو بیسن لیا ہے آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بیسن لی لینا ہے آپ نے اس میں اور اس میں جتنے بھی ہمارے مسالے تھے جو میں نے آپ کو شو کیا ہے وہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ہرا دھنیا ایڈ کریں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچے ہرا دھنیا اور ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب پانی لے لیں گے پانی سے اس کا بیٹر بنا لیں گے اچھا سا نہ ہاں تو بہت ہی پتلا اور نہ ہی بہت موٹا بیٹر بنانا ہے ایسا بیٹر بنانا ہے جسے ہاں میزیلی اپنے انڈے اور آلو کو کوٹ کر سکے اسے بیٹر ریڈی کر لیں گے اسے بیٹر ریڈی ہو گیا تھا میں نے انڈے اس میں ڈال دیئے ہیں اسے اچھے سے آپ نے اس کو کوٹ کر دینا اس کے اوپر بیٹر انڈے پہ اور ہم اس کو فرائی کر لیں گے سا 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 فرائی کر لیں گے ایڈز کو بسم اللہ فرائی کر لیں گے کیا ہے اس طرح ہمارے ہمارے پکوڑے نے تیار ہوں کہ ہمیں چھتا کر لیں گے بہت ہی ہیلڈی اب اسی طرح آلو کو ہم کوٹ کر لیں گے آپ کو دیکھا ہے شروع میں کٹ کر کے آلو کو کوٹ کر لیں گے اس بیٹر میں اور ایک ایک کر کے اس طرح سے فرائ کر لیں گے اور جیسے ہی آپ کو بیسن پک جائے گا گولڈن ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم جیسے انڈے کے پکوڑوں کو نکالے اس کو بھی نکال لیں گے بہت یمی سے ہماری پکوڑے ریڈی ہیں ضرور رسپی ٹرائے کیجئے گا ضرور فیڈبیک دیجئے گا پھر ملیں گے آپ سے کسی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ